اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل شاکر ٹیک دوستو میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاکر ٹیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو وٹس ایپ سے میسجز ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو یہ ہمارے پاس میسج آتا ہے کہ دس میسج واس ڈیلیٹڈ تو یہ میسج جو ڈیلیٹ کیا گیا ہے دوستو یہ ایک فیچر مطارف کروایا تھا کچھ عرصے پہلے وٹس ایپ نے تو میں اس فیچر کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے دیکھیں میں یہ میسج آپ سینڈ کرتا ہوں فار ایکزمپل ہائے لے کے تو یہاں پہ دیکھیں اگر میں اس پہ پریس کروں تو یہاں پہ ڈیلیٹ کا جو آپشن ہے یہ دیکھیں ڈیلیٹ فار ایوریون یہ فیچر مطارف کروایا تھا وٹس ایپ نے تو جب ہم ڈیلیٹ فار ایوریون پہ کلک کرتے ہیں تو یہ میسج جو ہے دونوں طرف سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ دونوں طرف سے میسج ڈیلیٹ ہو جائے تو اس کو ہم کیسے ریڈ کر سکتے ہیں دوبارہ کیسے پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ ایس میسج سینڈ کر کے اس طرح ڈیلیٹ کر دیں پھر اس کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں یہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل والے آئیکن کو بھی دبا دیں جی دوستو اب جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح جو ہے اس کو آپ ریکوور کر سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں ڈیلیٹڈ میسجز جو ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا جو ہے میں لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اگر آپ پلے سٹور سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو آپ نے پلے سٹور میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پلے سٹور میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے سارج کرنا ہے وٹس ایپ ریمووڈ تو جو ہی آپ وٹس ایپ ریمووڈ کو سارج کریں گے تو یہاں پہ ایک اپلیکیشن آ جائے گی 4.4 اس کی ریٹنگ ہے اور 500,000 اس کے ڈاؤنلوڈ ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے میں نے انسٹال کر لیا میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس طرح اوپن ہو جائے تو آپ نے اس کو آگے کر دینا ہے تیر کے نشان سے اس کے بعد بھی آگے کر دینا ہے اور آگے کر دینا ہے یہاں پہ میں آپ کو سیٹنگ بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنی ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس طرح آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو تین آپشن ملیں گے ڈیٹیکٹ ڈیلیٹڈ میسیج اینڈ ڈیر فائل اگر کوئی فائل سینڈ کرتا ہے یا میسیج سینڈ کرتا ہے ان دونوں کو جو ہے آپ دوبارہ ریڈ کر سکتے ہیں ڈیٹیکٹ کرے گی اپلیکیشن اگر آپ صرف میسیجز ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ڈیٹیکٹ ڈیلیٹڈ فائل ویداؤڈ نوائنگ ہو سینڈ دیم اگر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے سینڈ کیا ہے آپ اس فائل کو ڈیلیٹ جو ہو چکی ہے اس کو رکاور دینا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ دوسرے آپشن پہ کلک کر دیتا ہوں ڈیٹیکٹ ڈیلیٹڈ میسیج تو یہاں پہ آپ کو مانگے گا تو آپ نے اس کو یس کر دینا ہے جو ہی آپ یس کریں گے تو ہوں پہ آپ کو سامنے سامنے four bed نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ ویڈ سیپ میں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے جو میں ہی میسیج کرتا ہوں اور اسی میسیج کو میں آپ کو دکھا دوں گا وہ delete جو ہی کرے گا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ کے پاس save رہ جائے گا وہ وہاں سے read آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں ورس ایب میں تو یہاں پہ ایک میں message کرتا ہوں hi how are you دوسرے mobile سے message کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اوپر hi how are you یہ message آ گیا ہے اب میں دوسرے mobile سے جو ہے اس کو delete کر دیتا ہوں delete for everyone کے ذریعے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this message was deleted یہ جو message ہے یہ delete ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اسی application میں یہاں سے تو delete ہو چکا ہے یہ message اور اب ہم اسی application میں چلتے ہیں تو یہاں پہ میں اس application کو open کر دیتا ہوں اور آپ نے آ جانا ہے direct chat میں تو جو ہی آپ chat میں آنگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے نیچے ہمارے پاس message محجود ہے hi how are you والا جو وہاں سے delete ہو گیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو ہے آپ deleted message اگر کوئی delete کر دیتا ہے تو اس کو read کر سکتے ہیں تو hope دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کیجئے اب ملیں گے انشاءاللہ نیکس اچھی سا اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ